اب کچھ اور بھی ایک پرکریا چل رہی ہے ایک پروسس چل رہا ہے وہ پروسس چل رہا ہے جوڑنے کا اس میں غیر مسلم تنظیمیں اٹھی ہیں کچھ ایفیکٹیو ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو لوگ تو بہت نہیں ہیں لیکن وہ اثردار ہیں کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ لوگ بھی بہت ہیں وہ جڑتی چلی جارہی ہیں اس کے لیے کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور ہم مل کر ایک نیا ہندوستان بنائے ایک نئی دنیا بنائے خالی ہندوستان نہیں ایک نئی دنیا بنائے پہلے ہندوستان نیا بنانا ہوگا اس میں ایک سی آر ڈی جی فاؤنڈیشن ہے اس میں ایک پی وائی پی ہے پروجیکٹ یوگ پریورتن یوگ پریورتن کرنا ہے یہ یوگ پریورتن کیا ہے کہتے ہیں ستی یوگ آئے گا اب آنے والا ہے اس میں یہ ساری تنظیمیں وہ ہیں اس کے اندر چیو سیفیکل سوسائٹی شامل ہوئے آگے اس کے اندر اور کئی تنظیمیں جو ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوئی جو ہیومینٹی کو ایک مانتی ہیں اچھے ویل میننگ تنظیمیں ہیں گائیتری پریوار شامل ہوئے اس کے کروڑوں ماننے والے ہیں پھر انہوں نے ورک کو بھی انوائٹ کیا سب نے ملکر آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں ہم بھی شامل ہوئے نے کہا بلکل ہم جو پریورتن میں ساتھ ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر میں یہاں بھی اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا ہوں یہ انشارے ہیں کہ یہ جو ستیوگ آئے گا جیسے ستیوگ کہتے ترجمہ کر کے دیکھئے ستمان حق یوگ دور دور حق دور حق آئے گا قرآن حدیث نے بتایا ہوا تھا یہ کہہ رہا ہے ستیوگ آئے گا وہ بھی مانتے ہیں آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے لیکن ابھی آنے والا ہے میں تو چودہ سال سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آنے والا ہے انگلیوں پہ رہ گیا گنتی کے دن اس کی بھی اس خدبے میں میں ان چیزوں کو جو پہلے تفصیل سے رکھ چکا ہوں اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا اس میں بعض تو کہتے ہیں اپنے اپنے جاگہ صاحب اربوں سال ہیں ابھی اس کے اندر ستیوگانے میں لیکن یہ سب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں ابھی آنے والا ہے بلکل ابھی میں آپ سے کہتا تھا دوہزار چھبیس یہ کہہ رہے تاریخ مقبل کر دی ہیں انہوں نے چار جون دوہزار پچیس کہتے ہیں ساتھ مل کر کام کریں گے پہلے ہمارے آیا اصلاح ہوگی ستیوگ کا پہلا موڈل یہاں بنے گا پھر پوری دنیا میں بنے گا دنیا ایک مقام بنے گا تو جتنی پاؤنڈریز ٹوٹتی ہیں ایک مقام بنتا ہے اتنی خوشحالی آتی ہے یو ایس اے میں خوشحالی آئی یو ایس ایس آر میں آئی جب وہ جڑے تھے یو اے ای میں آئی آزاد ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے جنہوں نے چھوڑا تھا جنہوں نے بھی چھوڑا قبضے کے انہوں نے ہمیشہ ٹکڑے کر کے چھوڑا دیویجن کر کے تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر چھوڑا اس پورے علاقے کو جو میڈلیسٹ کا ہے اب وہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہوئے ہمارا دیش ہے ہم اپنی خون دے کے بھی اس کی حفاظت کریں گے سرحدوں اسلام دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے انسانیت کے دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے اور جب جڑتے اس میں ہوا سات ملگ مل گئے آزاد ہوتے ہی ابھی انیس سو ستر کی دہائی میں آزاد ہوتے ہی سات ملگ مل گئے انہوں نے کہا ہم نے کیونین بنائیں گے یو اے ای کوئی آپس میں پاسپورٹ نہیں ان ملکوں کے بیچ میں ایک ہی کرنسی چلے گی اور تجارت میں اس میں کوئی بابندی نہیں بزنس میں یہ الگ الگ اپنی حکومتیں ہوں گی اپنے اپنے ٹکڑے کو دیکھیں گے ان سب کا ایک ہی امیر ہی ہو گئے آننفانن ترقی کی انہوں نے جتنی بھی بنی ہے ایسی یونین ایسی ان کنٹریز کی بنی جس میں انڈونیشیا ملیشیا یہ تھائیلینڈ یہ سب کی شامل ہے آننفانن ترقی کی انہوں جب یہ بنی تو یوروپین یونین بنی ہے جو پٹ پٹ آ کے گئے تھے انہوں نے ایک یونین بنا لی پھر سب ملکوں نے ترقی کی جتنے اس یونین میں آگئے تھے اور جب جب ٹوٹتے ہیں کم دور ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا میں پچھلے سال پہلے نمبر پر ٹاپ پر دوہزار بیس میں بھارت ہے ہندوستان ہے جس نے سب سے آدھا ہتھیار خریدے کس کے لیے خریدے چین اور پاکستان کی وجہ سے اگر سرحدیں ایک ہو تو پھر نہیں درمت تھی نا یہ سارا لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر وہ سرحدیں نہیں ہوتی تو تو لوگوں کی بھلائی پر خرچ ہوتا نا وہ چوئی دنیا کا پہلے نمبر کا آرم ایکسپورٹنگ کنٹری رہا آپ تشلے سال پاکستان بھی زیادہ پیچھے نہیں رہا شاید پانچوںہ نمبر ہے مجھے یاد نہیں رہا لیکن زیادہ پیچھے نہیں دنیا کا اپنی ایکانومی تباہ ہے کچھ نہیں کر پا رہے لیکن حدیات خریدنا وہ کہتے ہیں مجھگوری ہماری جتنا بھی خرید سکتے ہیں اتنا خریدیں یہ دونوں کے بچ جائیں گے نہ اگر درمیان میں جنگ نہ ہو اور جنگ نہیں ہونا تو روک نہیں سکتے یہ سرحد ہی ختم ہو جائے یہی سرحد ہے نہیں پوری دنیا کی ختم ہو یہ سب نقلی سرحد ہیں قبضوں سے شروع ہوئی ہیں یہ آپ کے رامپوری سٹیٹ جو پہلے نواب تھے وہ آئے حملہ کیا ہے کہ ناکہ جیت لیا اب نوابی چل رہی ایسے ہی سارے ملک بنے قبلوں سے جنہا لانے کا عرض اللہ ایک زمین کی اور اللہ کے بندے تھے جب یہ ہوگا یہ ایک اتنی بڑی یونین سب خوشحال ہوں گے پوری دنیا کے جب اتنی بڑی یونین ایک بنے سارے یہ بالکل سیدھا سیدھا سے ایکانومی کا مسئلہ ہے جو عام طور سے عوام کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کی شروعات ہو گئی غیر مسلم تنظیموں وہ کہہ رہے ہیں لانا ہے ابھی آئے گا ساتھ تو لے کر آنا ہے کوئی عبت کرنا ایسے یقین سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی گروہ جڑیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ جڑیں گے وہ بتائیں گے سارے عوام کو ایک پروسس شروع ہو گیا پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہی جیسے ہم نے انہوں نے جوائن کیا ہم نے کہا کہ پہلے تو آپ اسلام کی پوزیشن صاف کر دیئے انہوں نے کہا ہمارے لئے نخالی نہیں اپنے لئے بھی تھا ان کے اپنے لئے لین بہت جو تھے وہ اسلام کی طرف سے اچھے نہیں تھے میری طرف سے تو اچھے تھے اسلام کی طرف سے اچھے نہیں تھے وہ مسلمانوں کی طرف سے تو بہت ہی بوری تو انہوں نے کہا پہلے اسلام کی پوزیشن صاف کری اس لئے کہ یونٹی سے ہوگا نا اتحاس سے نفرتیں جتنی ہوں گی ایسے بھی لوگ جو نفرتیں پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ان کی وجہ سے تو ہیں جب نفرتیں ہوں گی تو یہاں بھی ستیوب نہیں آئے گا اور پوری دنیا کے لئے موڈل بھی نہیں بنے گا اور پوری دنیا میں ہم ستیوب لابی نہیں سکیں گے جانتے ہیں یہاں پہ جب آ جائے گا اور پوری دنیا میں جب اس کے لاغوں یہاں سے کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں اسلام میں غزوہ ہند سب غلط تصوریں جو آپ کو بتائی جانے ہیں غزوہ ہند کے اس کے بھی بہت ثبوت رکھ چکا ہوں یہاں میں یہاں پر دین سے میں نے عادی سے اور مختلف چیزوں سے یہاں ثبوت رکھیں غزوہ ہند تو کوئی جنگ نہیں ہے وہ غزوہ ہند یہ ہے جیسے جہاد کوئی جنگ نہیں ہوتی جہاد تو لگاتار مسلسل کوشش اس میں جنگ کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے جہاد ورنہ جنگ کو یا مارنے کو یا لڑائی کو قتال کہتے ہیں عربی پران کی زبان میں پھر یہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں صاحب صاحب ہمیں واپس ملانا ہے پاکستان کو بھی ان کو بھی ساری دنیا کو واپس ملانا ہے حملہ کر کے نہیں پھر دیکھ واپس لانا ہے حملہ کر کے ہم جیت لیں گے انہیں حملہ کر کے نہیں دلوں کو جیت کر ان کی سوچ بدل کر پہلے تو اپنی سوچ بدل نہیں ہو کہہ رہے ہیں ہاں بدلیں گے اسلام پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تین ہفتے سے ہفتے میں تین دن روز بطلہ ہر ہفتے میں تین دن تین ہفتے گزر چکے ہیں بہت سخت ان کے نزدیک وہ سارے سوال کے جو سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل غلط ہے اسلام میں اور جب میں نے ثبوت رکھے مان لیا سب نے کسی نے بحث نہیں اس لئے کہ سب سلجے ہوئے لوگ ہیں کچھ کرنے کے لیے جوڑ رہے ہیں وہ مان لی انہیں اس ماننے کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہوگا تو ہم مانیں کچھ غلط فہمیاں ہوتی کچھ غلطیاں ہوتی یہ غلطی نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں ہوا اسے دنیا میں کوئی غلط فہمی نہیں کہے گا ہماری بھی یہاں کے مسلمانوں کی بھی بہت غلطیاں غلطی اللہ بھی معاف نہیں کرتا توبہ کے بغیر انسان کیا معاف کریں گے اللہ کیا معافی نہیں ہے بنا توبہ کے تو اجتماعی معافی بھی مانگنے ہوگا اللہ کے لئے مانگنی ہوگی بندوں کے آگے یہ نہیں کہ وہ ہمارا جو آنا ہے ہمارا ایگو جو ہے وہ چھوٹے ہوگئے بڑے ہو جائیں معافی مانگنے والا ہمیشہ اوپر ہو جاتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ ہم نیچے ہوگئے ان چیزوں کے اجتماعی معافی بھی مانگنی ہوگی جو غلطیاں ہوئے ہیں بہت ہوئی ہے میں یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا لیکن اسلام کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے قرآن شریف کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے اور بعض غلط پہنیاں مسلمانوں کے معاملے میں جو ہیں جو غلط پھیل آگئے ہیں وہ پوزیشن صاف ہونی چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں وہ لوگ مان رہے ہیں اس سپیرٹ کے ساتھ مان رہے ہیں کہ اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے خالی ایسے نہیں اس کا ہم تھیم بنائیں گے خلاصہ بنائیں گے لے کر جائیں گے آگے پھیلائیں گے اس میں یہ ایک نہیں ہے یہ جو چار کچھ اور گروپ ہیں جو اس میں نہیں جڑ سکے لے کہ الگ الگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں ورک سے اس میں ایک کرم یوگی ہیں کرم یوگ ایک اورگنائزیشن ہیں بنگال کے سورب سرکار صاحب وہ کہتے ہیں ہم وہاں ملے جائے یہ پوری دنیا کو ٹھیک کر دیں گے چل رہا ہے کچھ کوپریشن کی باتوں کا ان کے ساتھ میں ابھی عمل نہیں نکلے ساتھ میں ابھی ایک گائیا ایک اورگنائزیشن ہے گائیا ارتھ سنسد کہتے ہیں پوری زمین ایک ہونی چاہیے ان کا بھی تصور ہے یہ بس کچھ اپنی آپس کی کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے جس پہ درہا سا طریقہ کار میں اختلاف تھا ان سے نہیں جڑے ہم نے کہا ہم جڑیں گے ہر اچھے کام میں ساتھ میں آپ گائیا ارتھ سنسد وہ اچھا انسان ہے جو اس کو لے کر چلا آئی ایٹی آئی ایم کا فارغ ہے آئی ایٹی سے بیٹک کیا آئی ایم سے ایمٹک کیا اس نے بہت قابل بہت ویل ریڈ بہت مخلص چند باتیں سنی تھی تھوڑی دیر میری دمان سے نہیں ہمارے ورک ڈلی کے آسیم ہیں ان کی دمان سے چند باتیں تھوڑی سی دیر سنی تھی بس کہ اسلام نے تو غریبی دور کر دی تھی زکاة سے چند سالوں کے اندر پچھلے دو دن میں میری پرسنل نالیج ہے یہ مجھے اطلاع ملی ہے کنفرم پچھلے دو دن میں اس نے بہت بڑے بڑے انٹرلیکچلز کو فون کیے زکاة کیوں کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ اسلام کی غریبی دور ہو گئی تھی اسلام کا نام لے کے کہ اسلام میں اتنی اچھی زکاة تھی تم لوگ جانتے نہیں یہ سلوشن ہے نافذ کرو اسے ان لوگوں نے منع نہیں کیا جیسے اس نے کہا تھا اس لیے کہ وہ کہہ رہا میں کہوں گا تو نیم سنیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے ان میں سے ایک نے بھی منع نہیں کیا انہوں نے کہا اگر اچھی ہے غریبی دور ہو سکتی تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے ریسپونس یہ آئی ہے یہ بڑی ایک نئے دور کی شروعات ہے ایک نئے زمانے کی شروعات ہے دور حق کی سٹارٹنگ ہے شروعاتی ہے آگے بہت کچھ اس کے اندر تبدیلی آئیں گے اور اس میں آپ پچھڑ نہیں جائیں میں تو یہ ہے اصل بات پیچھے نہیں رہ جائیں اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت صدا ہے وہ صدا اللہ انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے ڈائریکٹ بھی دیتا ہے اور انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت صدا ہے کچھ دن رہ گئے لگتا تھا مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا آپ کہتے ہیں اتنا سا سال اتنے سی دن رہ گئے کچھ بھی نہیں ہو رہا جو لوگ الگ سے کر رہے تھے وہ سامنے آنے لگے نکل نکل غیر مسلم تنظیم ہوں اور پورے یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں ہوگا ابھی ہوگا اس یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں یقین نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں پورا یقینیں کہ کریں گے اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم بہت بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو جوڑ لیں گے مذہبی لیڈران کو بھی انٹرلیکچورز کو بھی ان کے پاس سے سارے ہندوستان کو کال دی جائے گی اس پروسس کے اندر شامل ہوئی نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کہ صدیوں کو نہیں آسکتا دور حق نہیں آسکتا جب تک آپ صد پر نہیں ہو آپ حق پر نہیں ہو حق خالی لا الہ اللہ کہہ دینا ہے اپنے عمال کو ٹھیک کرنا حق نہیں ہے اپنی زندگی میں سے جھوٹ خارج کرنا حق نہیں ہے یہ جھوٹ کی وجہ سے تو بے اعتمادی ہے آپ کا اعتماد نہیں رہا بھروسہ نہیں رہا ریلیابلٹی نہیں بچی زندگی سے اسے ختم کر یہ چاہے وقتی نقصان محسوس ہو رہا ہو اللہ نے کہا ہے کہ فائدہ ہوگا یہیں ہوگا چاہے آپ کو وقتی نقصان محسوس ہوتا ہوں دھوکے ختم کیجئے معاملات اچھے کیجئے دوسروں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے لوگوں کی مدد کیجئے یہ کلچر بدلیہ جو تھا کبھی بگڑ گیا تھا اس کے ساتھ میں خالی اتنے ہی نہیں یہ ذاتی طور پر ہے پھر اس میں شامل ہوں آپ اس پروسس کے اندر شامل ہوں کہ جو ستیوں کو لانے والا ہے یہ ہے ایک نیا دور ایک نیا زمانہ جس کی پیشنگوئی قرآن و حدیث نے بھی کی تھی جس کی پیشنگوئی یہ ویدوں میں موجود ہیں وہ مانتے تھے ویدوں کے ادھار پر مانتے تھے یہ ہم نے دکھایا انہیں کہ کہاں ہیں ویدوں کے اندر یہ ہم نے دکھایا بس وہ یہ مانتے تھے کہ ہے ویدوں کے ادھار پر یہ ہے معلوم نہیں تھا انہیں ہم نے دکھایا ویدوں کے ادھار وید کہتے ہیں کہ آئے گا ساتھیوں گایا گا اور اس میں بھارت کی بھومی کا ہوگی وشو گروہ بنے گا یہ غنبہ ہندوی ہے یہ بھارت کو وشو گروہ بننا ہے ہندوستان کو یہ یہاں سے شروعات ہوگی جو ساری دنیا میں جائیں اس لئے ایک ہو کر مل کر اپنے اس پروسس کے انت کو خالی دور سے نہیں دیکھیں ٹھیک کریں اپنے آپ کو لیکن اس کے بعد بھی دور سے نہیں دیکھیں یہ شامل ہونے کا ہے اور آگے پھیلانے کا ہے اور آگے دوسروں کو شامل کرنے کا ہے لیکن اپنے آپ کو اچھا کر ساتھ میں شامل ہو جائے اپنی اصلاح کا پروسس لگاتار جاری رکھیں کچھ لوگ نفرتیں پھیلانے رہے ہیں ابھی کچھ نہیں بہت ہیں اب یہ لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ملنے والے نفرتوں کو ختم کرنے والے